بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شبہ مہراج میں بیعت المقدس کی طرف جاتے ہوئے مصر کے قریب ایک مقام سے گزرے تو انہیں نہایت عالی اور زبردست خوشبو آنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائید علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ خوشبو کیسی ہے جواب ملا فراؤن کی بیٹی کی باندی مشاتہ اور اس کی اولاد کی قبر سے آ رہی ہے پھر حضرت جبرائید علیہ السلام نے اس کا قصہ بیان کیا ویڈیو کو مزید آگے بڑھانے سے پہلے میری نئے آنے والی ویور سے گزارش ہے یہ ہسٹوریکل انپو کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ مل سکے مشاتہ فراؤن کی بیٹی کی خادمہ تھی اور وہ خفیہ طور پر اسلام لا چکی تھی ایک دن فراؤن کی لڑکی کو کنگی کرتے ہوئے اس کے ہاتھ سے اتفاقن کنگی گر پڑی وہ اٹھانے لگی تو اس کے زبان سے بے ساختہ بسم اللہ نکل گیا اس پر شہزادی نے کہا کہ تم نے آج عجیب کلمہ بولا رب تو میرا باپ فراؤن ہی ہے تو پھر تم نے یہ کس کا نام لیا ہے اس نے جواب دیا فراؤن رب نہیں ہے بلکہ رب وہ اللہ ہے جو مجھے اور تجھے اور خود فراؤن کو روزی دیتا ہے شہزادی نے کہا اچھا تو میرے باپ کے سوا کسی اور کو اپنا رب مانتی ہے اس نے جواب دیا ہاں ہاں میرا تیرا اور تیرے باپ سب کا رب اللہ تعالی ہی ہے شہزادی نے اپنے باپ سے کلوایا وہ سخت غزبناک ہوا اور اسی وقت اسے سر بر دربار بلوا بیجا اور کہا کہ تم میرے سوا کسی اور کو اپنا رب مانتی ہے اس نے کہا کہ ہاں میرا اور تیرا رب اللہ تعالی ہی ہے جو بلندگیوں اور بزرگی والا ہے فراؤن نے اسی وقت حکم دیا کہ تانبے کی جو گائے بنی ہوئی ہے اس کو خوب تپایا جائے اور جب بلکل آگ جیسی ہو جائے تو اس کے بچوں کو ایک ایک کر کے اس میں ڈال دیا جائے آخر میں خود اسے بھی اسی میں ڈال دیا جائے چنانچہ وہ گرم کی گئی جب آگ جیسی ہو گئی تو حکم دیا گیا کہ اس کے بچوں کو ایک ایک کر کے اس میں ڈالنا شروع کرو اس نے کہا بادشاہ ایک درخواست میری منظور کرو یہ کہ میری اور میرے بچے ہوں اور ان کی ہڈیاں ایک جگہ پر ڈالنا اس نے کہا اچھا تیرے کچھ حقوق میرے ذمہ ہیں اس لیے یہ منظور ہے اس کی دونوں بچیوں اس کے سامنے آگ میں ڈال دی گئی اور وہ فوراں جل کر راک ہو گئے پھر سب سے چھوٹے کی باریاں جو ماں کی چھاتی سے لگا ہوا دودھ پی رہا تھا فیراؤن کے سپائیوں نے اسے گسیٹا تو اس نیک بندی کی آنکھوں تلے اندھیرہ چھا گیا اللہ نے اس بچے کو اسی وقت زبان دے دی اور اس نے با آواز بلند کہا اما جان افسوس نہ کر اما جان ذرا بھی پسو پیش نہ کرو حق پر جان دینا ہی سب سے بڑی نیکی ہے چنانچہ انہیں صبر آ گیا اس بچے کو بھی آگ میں ڈال دیا گیا اور آخر میں اس کی ماں کو بھی اسی آگ میں جلا کر راک کر دیا گیا یہ خوشبو کی مہک اسی کے جنتی محل سے آ رہی ہے سبحان اللہ تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں اور ویڈیو کو متعلق اگر کوئی بھی سوال ہے تو آپ کمنٹ بوکس میں پوچھ سکتے ہیں شکریہ اللہ حافظ